بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی اس ویڈیو میں جاتا کہ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ لہور ہائی کوٹ کا حال یا ایک طریقی فیصلہ جو ہے میں شیئر کر رہا ہوں اس فیصلے کا حوالہ کچھ اس طرح ہے یہ عدالت جو ہے وہ لہور ہائی کوٹ ہے جج صاحب جو ہیں جن وہ محمد شان گل صاحب ہیں درخواست گزار محمد عمر خالد اس کا فلاسہ جو ہے کہ ریگولرائزیشن آف سروس سیکٹرز خود عمل میں آنے والا جو ہے یہ قانون ہے تو یہ محمد عمر خالد جو تھے یہ محکمہ صحت کے ملازم تھے تو انہوں نے اپنے محکمے کے خلاف یہ کیس کیا ہوا تھا اس کی تفصیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میں آگلی سرائٹ پر ناظرین لوہور ہائی کوٹ کے جج جسٹس محمد شان گل صاحب نے کانونی عمل کی ضرورت نہیں ہے مزید آپ کو بتا دوں کے لہور ہائی کوٹ کے جسٹس جو محمد شان گل صاحب ہیں انہوں نے محمد عمر خالد کی درخواست پر جو تحریری فیصلہ تھا جاری کہہ دیا یہ گیارہ سفات پر مجتمل تحریری فیصلہ تھا اور اس تحریری فیصلے کو عدالتی نظیر بھی جو ہے عدالت کی ایک اسے مثال قرار دیا گیا ہے فیصلہ کے مطابق درخواست گزار جو محمد عمر خالد تھے وہ دلچسپ انداز میں بلا واسطہ وہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے جو وہ براہ راست حاصل نہیں کہہ سکتا یہ جسٹس صاحب کے ریمارک سے انہوں نے مزید کہا کہ درخواست گزار ریگلر کرنے کی آرڈ میں چاہتا تھا کہ عدالت اسے نوکری پر بحال کرنے کا حکم دے محکمہ نے درخواست گزار کو نہ صرف دو بار سنا بلکہ الزامات کے جواب دینے کے بھی مواقع تھے وہ فراہم کیے درخواست گزار اپنے خلاف محکمانہ انکوائری میں الزامات کا دفعہ کرنے میں نقام رہا فیصلے میں مزید کہا گیا کہ دوزار اٹھارہ میں سرویس ریگلرائزیشن ایکٹ نافذ ہو چکا تھا اور درخواست گزار مستقلی کی درجہ بندی میں آتا ہے دوزار اٹھارہ میں درخواست گزار قانون کے تحت ریگلر ہونے کا مستقل تھا مگر مجاد اٹھارٹی نے اس کا کیس سکروٹنی کمیٹی کو نہیں بھیجا درخواست گزار جو حمد مرخالی تھے وہ محکمہ صحت میں اپریل دوزار انہی تک کنٹیکٹ وہ ملازم تھے فیصلہ میں مزید کہا گیا کہ درخواست گزار کی نوکری پر بحالی کی صدا تو موجود نہیں کی جا سکتی مگر محکمہ صحت جو ہے درخواست گزار کو ریگلر کرنے پر غور کرے محکمہ صحت درخواست گزار کے خلاف محکمانہ انپائری کینسر کے زیرے اثر رہے بغیر ریگلر کرنے کے معاملے پر غور کرے درخواست گزار کو مناسب طور پر سنا جائے اور ریگلر کرنے پر غور کیا جائے ناظرین یہ ایک فیصلہ تھا دالتی جو گیارہ صفحات پر مجتمع تھا اس کا میں نے آپ کو خلاصہ یہاں پر سنایا تو آج کے لئے اتنا ہی زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ